وہ آ رہی ہے اہود پہاڑ کے اس غار سے اب قادم 112-113 اہود پہاڑ کے اس غار سے ابھی میں بتا رہا ہوں پھر بار میں آگے پھر بولو گئے وہ جگہ کون سی تھی اہود پہاڑ کے زیارت میں تو جائیں گے لیکن اگر کوئی جاننے والا ہو کوئی ٹیکسی والا رات کے ٹائم میں آپ اس کو بولیں کہ بھائی مجھے اس غار میں لے غار کی طرف لے جاؤ جاننا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دندان مبالک شہید تھے رخصان زخمی سر پہ چھوٹ اس غار میں لے گئے اب تو بند کر دیا لیکن کچھ کچھ کھلا ہے کوئی ٹکڑا بندہ ہو نہ جا سکتے لیکن وہ تو پر تک بنے امید ہے شاید کھول دیں گے یہ انشاءاللہ پہلے جب کھلا تھے تو اللہ مجھے کئی بار لے گیا جب میں اس غار میں تھوڑی پہاڑی چڑھ کے ہے تو مجھے دیکھنا وہ جگہ کسی تھی ہمارے نبی کے سر پہ چھوٹ تھی رخصان زخمی اہد والے دن وہ سب دن تھا آپ نے فرمایا اہد کا دن تو آپ بیوشی کے عالم میں یوں تھے کوئی بار کیوں رکھی سر یوں رکھا تو جہاں سر رکھا تھا نا آج تک ویسے ہی وہاں تک کیا جیسا نہیں ہونا تو سر کا نشان موجود ہے وہ جہاں کونی رکھی تھی ویسے ہی کونی کا نشان موجود ہے تو میں اس جگہ پہنچا میں ہمت تو نہیں تھی بیٹھتا ہوں ہاتھ پھیرا میں نے اس جگہ ہاتھ پھیرا ہمیں سب آنڈ دس گھنٹے ہاتھ سے خوشبو ختم لیں گے اب جب آدمی بولتا ہے مدیرہ سے خوشبو لیں گے جیسے ورطے بولتی ہیں وہاں سے برکے لیں گے نہیں بولتی نہیں گبرانہ نہیں ایسی بولنا ہوں مرد تو بولتا ہے وہاں سے خوشبو لیں گے تو میں جب گروہ کے پاس آئے نا تو خوشبو آ رہی تھی ساتھی بولتا ہے کون سے خوشبو ہے کہاں سے لیں اب میں کیا بتا تھا کونزمنٹ ہے تو حضور کے پسینے کے خوشبو اور مہتوارے ساتھی کہتے ہیں آج تب وہ خوشبو آتی ہے جیسے جیسے رات بڑھتی ہے وہ خوشبو بڑھتی جاتی ہے تو میں نے آپ کو جگہ بتا دیئے اللہ کریں آپ بھی چلے جائیں تو وہ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے کہ مرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے گلیوں سے صحابہ کے تھے بتانا نہیں پڑتا تھا خوشبو بتاتی کہ حضور گزریں صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے شہر جائیں گے انشاءاللہ ان کو سلام کرنے جائیں گے عدب سے جائیں گے انشاءاللہ اور جانے سے پہلے ایک لاکھ بار دروش شریف جمع کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم پیس منٹ میں ایک ہزار ہو جاتا ہے پیس منٹ میں کچھ سے جمعے کو میں نے بتایا میں حرام رہے گا میں نے کہا شاید خود بھی کوئی پڑھے گا تو دس ہزار پڑھے گا لیکن خواتین کی طرف سے آیا کچھ خواتین نے جمعے کے دن پچیس ہزار بار دروش شریف پڑھے کتنوں نے صلی اللہ علیہ وسلم تصویر طریقہ بتایا تھا وہ پڑھا اور کتنوں نے سور کام پڑھے انہیں کو اپنے آپ کو خود کرنے والے کاموں میں لگاؤ گے نہیں کرنے والے خود اڑھائیں گے یہ چیزیں تمہیں جنت کی طرف لے کے جائیں گے کیا ہی مزا ہے کہ کل کا جمعے کے دن ہم مقاملہ کریں کم از کم دس ہزار دروش شریف تو پڑھے گی اور اس کو گریں جب نبی کے شہد کی طرف جائیں گے آدمی کہیں جاتا ہے تو کوئی مولتا ہے کیا ہدھیہ لے کے جا رہے ہو کیا ہدھیہ لے کے جا رہے ہو تو ہم حضور کے پاس جب جائیں گے اگر کوئی پوچھے جیسا شاید سے پوچھا تھا نا کہ کیا لے کے جا رہے ہو تو شاید نے کیا کہا تھا جو پوچھا ہی تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا گجرے سلاموں کی ڈالی شاید کو کہا کیا لے کے جا رہے ہو کہ پر ناتوں کا ہار ہے عشقوں کے موتی ہیں دروتوں کے گجرے سلاموں کی ڈالی جب ان سب چیزوں کے جام روز رسول پر عاجزی کے ساتھ جاؤ گے ہمارے تو اکابر نے سلام کے جواب بھی سنے شرط یہ ہے کہ وہ کان ہوں جن میں خیبت نہ جاتی ہو جو جھوٹ نہ سنتے ہوں جو گانے نہ سنتے ہوں وہ یہ سب سن لیں گے اور اگر ایسا ہوگی ابھی توبہ کرلو ابھی دل میں کرو یا اللہ میری توبہ وہ ماف کر دے اللہ ہو اتنی بڑی بات کوئی میں نفری بڑھو آئیوں ابھی دل میں وہ موسیٰ علیہ السلام کے دمانے میں بارش نہیں ہو رہی بارش نہیں ہو رہی یا اللہ بارش نہیں ہو رہی اللہ نے کہا بھئی سارے لوگوں کو لے کے جمع کر رہے ہیں میدان میں وہاں دعا کرو جانور بھی لاؤ چھوپائے سب چیزیں مرد عورت بچے سب آگئے یا اللہ بارش برسا دے اب بھی نہیں ہو رہی یا اللہ کیا معاملہ ہے آپ نے تو فرمایا تھا کہ لوگوں کو جمع کرو دعا کرو ہو جائے گی اللہ نے فرمایا تمہارے جو مجمع ہے نا اس میں ہمارا ایک نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے اس کی ولی سے سب سے بارش رکی بھی ہے اس کو مجمع سے نکال دو ہم بارش برسا دے گی موسیٰ علیہ السلام جلال میں جلالی نبی تھے اعلان کیا کون ہیں وہ بدبخت جس کی ولی سے رحمت سے دور ہیں سارے ہاں لوگ مر رہے ہیں پیاسے جانور مر رہے ہیں کھیت یہاں ختم ہو گئی کون ہے وہ نکلے تاکہ باران رحمت ناظر ہو سب چک اب کون نکلے دوبارہ کہا سب چک دیکھتے ہی دیکھتے بادل آ گئے ہیں اور الکیل کی بارش شروع بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کیا معاملہ ہے آپ نے فرمایا اس آدمی کو مجمع سے نکال دو میں بارش برسا دوں گا نکلا کوئی نہیں اور بارش بھی ہو گئی یا اللہ کیا معاملہ ہے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اس نے موسیٰ دوستی کر لی جب آواز آئی نا نکلو اس مجمع سے کہ اب تو میرے اسمہ ہو جاؤں گا سب کے سامنے وہ نے دلی دل میں کہا یا اللہ اب نہیں کروں گا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اللہ بتائیں تو کون سوال ہے بتائیں تو کون سوال ہے اللہ فرمایا موسیٰ جب تک ہمارا دشمن تا نہیں بتایا اب تو دوست ہو گیا تو میرے دوستوں ہج سے پہلے ہی توبہ کریں توبہ کے کہا مانے آئندہ نہیں کروں گا اس سے فائر کا مطلب غلطی پہ معافی توبہ کے معنے آئندہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبید لبید ان الحمد والنعمت لک